اسلام علیکم دوستو اگر آپ مجھے کافی دونوں سے فولو کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے ایک فیس بک ایڈ سیریز بنائی تھی جس میں میں نے پورے فیس بک ایڈ کو کور کیا تھا ٹھیک ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ لازمی دیکھ لیں اور کچھ لوگوں نے اس سیریز میں جو میں نے پلیلسٹ بنائی تھی اس میں کچھ کوشن کیا تھا ٹھیک ان کو میں ٹھیک سے آنسر نہیں کر پایا کومیٹ میں یا ان کو سمجھ نہیں آیا تو اس کی بیس پر میں ایک نئی پلیلسٹ بنائی ہے جو کہ کیو اینے کیو اینے ہے کہ جس میں میں نے ان سب کے کوشن کا ویڈیو فورمیٹ میں آنسر بنا کے اپلوڈ کروں تاکہ ان لوگوں کے سیاست باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ یہ پلیلسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ پلیلسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہو آپ بھی میں سے کوشن پوچھے تو میں ان کا ویڈیو فورمیٹ میں جواب دے سکوں تو آج جو میں نے وہ پک یہ کوشن وہ ہے سکس کوشن ہے جس میں ایک دوست نے پوچھا کہ فیکنسی ہم کس طرح ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اگر ہم نے ایک بندے کو ایک دفع ایڈ دکھانا ہوتا ہم کس طرح ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں وہ کس ویڈیو پوچھا تھا وہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے فیس بک ایڈ رول آٹومیٹیڈ ایڈ رول ہوتا ہے جس میں جو کہ ہم فیس بک ایڈز کو سکیل اپ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن اس نے پوچھا کہ ہم فیکنسی کس طرح ڈیسائیڈ کریں کہ ایک بندے کو ایک دفعہ ایڈ شو ہوں تو اس کا میں آج آپ کانسر دوں گا تو آپ پوری ویڈیو دیکھیں دیکھیں فیکنسی پہلے ہم دیکھ لیں فیکنسی کیا ہوتی ہے دیکھیں فیکنسی ہوتی ہے کہ ایوریج نمبر this hour time is a user see your accomp کے ایک بندہ جو آپ کے ایڈ کو کتین دفعہ دیکھتی elite ہے کتین دفعہ آپ سے دکھاتے ہیں کتین دفعہ دکھائیں گے ہوتنہی فیکنسی ہوگی ہوتا سکتے ہوں تو یہ ہوتا ہے فیکنسی یہاں سے آپ پڑھے بھی سکتے ہیں فیکنسی کیا ہوتی ہے یہ سب کچھ فیکنسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جو آتا ہے کہ فیکنسی کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے اگر نہیں دیکھتے تو آپ یہ ایمیج میں جا کے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریکنسی کیا ہوتی ہے یہ فریکنسی ہے جب آپ ایڈ رن کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نئے میٹرکس آتے جو کہ فریکنسی ہوتا ہے کہ یہ جو فریکنسی ہے یہ ون پوائنٹ نائن ایٹ رہی ہے مطلب ون سے زیادہ رہی ہے اور نیچے والی ون پنچ سینٹ فور یہ بھی ون سے زیادہ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ فریکنسی صحیح جا رہی ہے ہماری ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ایڈ چلا ہوں تو آپ کو پتا ہوگا فریکنسی کہاں شو ہوتی ہے جب آپ فریکنسی کے لیے کمپین چلاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک الگ میٹرکس شو ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتا ہوگا کس طرح ہوتا ہے اب اس کے بعد میں دکھا دیتا ہے فریکنسی کیا ہوتی ہے فریکنسی کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک فیس بک ایڈز کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری جو فریکنسی ہے اس سے زیادہ نہ ہو مینکہ اگر آپ کوئی ایڈ چلا رہے ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تین ہو تو تین سے زیادہ نہ ہو اگر آپ چھے بتا رہے ہیں کہ ایک بندے کو چھے سے زیادہ فریکنسی مطلب ایڈ شو نہ ہو ون آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کو ایک ایڈ سے زیادہ شو نہ ہو فریکنسی کیاپ آپ کہاں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہاں لگاتے ہیں تو آپ ایک تو آپ جو ہے اگر اب نیو نیو ایڈ چلا رہے ہیں تو اس کے فیس بک ریچ کمپین آپ یہاں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ریچ اسے فیس بک فیکنسی کیمپین بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ خود بتاتے ہیں فیس بک کو کہ اس سے زیادہ ہمارے جو فیکنسی نہ ہو اتنے بندے کو اتنی فیکنسی شورٹ ٹھیک ہے تو آپ جب فیس بک ریچ فیکنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کس راں وہاں جا کے فیکنسی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اس کا میں آپ کو لنک دے دوں گا اوپر آئی بٹن میں لنک دے دوں گا اور آپ نے دیکھ لینے کے فیس بک ریچ کمپین کس طرح چلاتے ہوں کس طرح فیکنسی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا طریقہ ہوتا ہے فیس بک ایڈومیٹر رول یہ جو ہے اس میں ہم یہ اپنے جو ایڈ کو سکیل اپ کرنے کے لیے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں میں نے فیکنس پہلے سے ایڈ چلائے ہوں ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فیکنسی کتنی نہیں آرہی ہے کتنی نہیں آرہی تو ہم فیس بک ایڈومیٹر رول میں جا کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری جو فیکنسی ایک سے زیادہ نہ ہو اگر ایک سے زیادہ ہوتے ہماری کمپین بند ہو جائے ٹھیک ہے یا وہ سلو ہو جائے یا وہ جو ہے اس کا بجٹ انکریز ہو جائے مطلب اس میں ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہ ہو ہماری فیکنسی ٹھیک ہے تو اس کا بھی میں نے آپ کو ویڈیو بنا کی دیو یہ اگر آپ نے یہ بھی دیکھنے تو اس کا بھی میں آئی بٹن میں لنک دے دوں گا یہ جو ہے موصلی سکیل اپ کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کے فیس بک ایڈ آپ نے چلا دیا ٹھیک ہے اور آپ کو اب آپ نے اس کو سکیل اپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی آپ نے کچھ پیرامیڈر بنائے ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ فیکنسی نہ ہو اگر اس سے زیادہ فیکنسی ہوگی تو آپ اسے سکیل اپ نہیں کرنا چاہیں گے اسے بند کرنا چاہیں گے تو آپ وہ رول کریٹ کر کے آپ جو ہے اس کی فیکنسی ڈیسائیڈ کر کے اسے بنا سکتے رول کے اگر اس سے زیادہ ہوتے وہ بند ہو جائے ٹھیک ہے ہماری کمپین آف ہو جائے اپنے آپ اس کے بارے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں آپ کو ضرور آئی بٹن میں لنک دے دوں گا اس کے بعد یہ آتے ہیں کہ ون تھری فیکنسی کیا ہوتے ہیں ملک کیوں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سے لوگ ہمارے پاس ترین قسم کی آڈیونس ہوتی ہے ایک کول آڈیونس ہوتی ہے ایک وام اونس ہوتی ہے اگر ہم نے کول آڈیونس کو ایڈ دکھانے اس کے لیے جو ہمارے پاس بکنسی جو کہیں میں ون تو تڑھی کے درمیان ہونی چاہی ہے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ کال آڈیونس ہوتی ہے وہ ہمیں بار بار اگر نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے اسے ہم دار بار اپنے ایڈ نہیں دکھا سکتے مانا ہمارا ایڈ جو ایڈ فٹیگ میں چلا جائے گا کہ لوگ اسے پھر تنگ آ جاتے ہیں اور اس پہ کوئی بھی ریاکٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اگر ہم جو وارم آڈینس کو کر رہے ہیں تو وارم آڈینس کے لیے ہمیں جتنا زیادہ فریکنسی رکھی کوئی وہ ہمارے سے پہلے سے فیملیور ہوتے ہیں ہمیں پہلے سے جانتے ہماری برینڈز کو ہمیں پہلے سے جانتے ہوتے ہیں تو اس سے ہم جتنے فریکنسی ہم دکھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ لیں کہ چھے سات فریکنسی کوئی وہ نہیں ہوتی اگر آپ وارہیمر ہوں کو کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے سے جانتے ہیں آپ کو اب چھے تک آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے فریکنسی ہے اور فریکنسی کے بس کو فریکنسی کا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو تھا گھر فریقنسی کیا ہوتی ہے آپ کیا ہوتی ہے ہم کس سے اسطرہ لگا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھ سے مزید کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسائب کرنا نہ بھولے گا تینک یو